اگر آپ کتابوں کینڈل کینڈلیسٹک پیٹرن کو پڑھے ہیں لیکن مارکٹ میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو خاص کے ہونے والا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم جو کینڈل کی بات کر رہے ہیں وہ کینڈل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا کینڈل ہے اس کینڈل کا نام ہے لانگ مارو بازو کینڈل جسے دوسرے نام پر مارکٹ میں سننیں گے تو اس کینڈل کا نام لوگ یہاں پر جو بگ بار بھی کینڈل کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم یہ دیکھانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ Long Maru Baju Candle یا پھر Big Bar جو Candle بنا ہے یہ Candle ہوتا ہے Buyers کے لئے بہت ہی Strongs ہوتا ہے مطلب کہ پوری طریقے سے یہ Bullish ہو گیا Market کھلنے کے بعد یہ Bullish Candle بنا اور Bullish Candle بننے کے بعد یہ Fail کس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ Market میں Fail ہو گیا یہ Bullish Candle تو بنا اور اس کے بعد یہاں سے دیکھئے یہ Market continue اس طرح سے گڑتے ہوئے یہاں پہ چلا ہے تو یہ جو Candle ہے Long Maru Baju Candle یا Big Bar Candle جس کے نام سے جانتے ہیں تو وہ Candle Fail بھی ہوتے ہیں اب Fail ہونے کے لئے آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ بایا اگر یہ Candle اس کے اوپر اگر دوسرا Candle بنتا تو یہاں پہ کیا تھا کہ یہ Candle اوپر کی طرف جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہوا کہ یہ Candle بنا نہیں یہاں سے پھر اس کے اندر آیا پھر اس طرح سے کرتے ہوئے پھر نیچے کرتے ہوئے اس کے low point تک یہاں پہ آپ کو لاکر touch کر دیا تو اتنے Candle کے بعد یہاں پہ touch کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 منٹ کے چارٹ میں ہم آپ کو دیکھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ اس ایک Candle کو گرانے کے لئے اور یہ ایک اتنا strong Candle تھا جو bullish strong Candle تھا Long Maru Baju Candle اس کو گرانے کے لئے سیلر کو کتنا طاقت لگانا پڑا لگ بگ اچھا خاصا وقت اس نے لگایا تب یہ Candle کو پوری طریقے سے اس کے low point تک لاپایا تو یہ Maru Baju Candle کا طاقت ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو گیا یہاں پر یہ فیل کر گیا تو مارکٹ میں آپ کو Candle فیل بھی ہوتے ہیں جب فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ترنت وہاں سے نکلنا چاہیے اگر وہاں سے آپ نہیں نکل پاتے ہیں تو کیا ہے کہ وہی آپ کو loss کا سامنا دیکھنے کو پڑتا ہے تو Candleistic pattern کو پہلے سمجھئے اس کے psychology کو سمجھئے اس کے بعد trade کرنے کی کوشش کریں پہلے ہی مارکٹ میں آ کر trade نہیں کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو جرور لائک کر کے اور اپنے دوستوں کو شیئر کر کے جرور جائیں thanks for watching